السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ دروش شریف ذکر تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں اچھا سوال ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اس مسئلے کو واضح کریں گے گزارش دھیان سے سن کر آپ سمجھ لیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو ضرور اس چیز کا تصور میں پیش کر دیتا ہوں اور یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو پاکی حاصل کر لینا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو اور اگر معذور ہے انسان تو پھر مسائل الگ ہوتے ہیں ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے جہاں تک باتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ درو شریف تسبیح یہ سب پڑھ سکتے یا نہیں تو آپ دھیان میں رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن مقدس کو چھو نہیں سکتے ہیں اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں نہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں مسجد کہ اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ سب کام ناپاکی کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک بات رہی کہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو کلمہ یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے لہٰذا اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح دروش شریف اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح ذکر ہے تسبیح ہے آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن دیان میں رکھیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پاکی ہمیں فوراں حاصل کر لینی چاہیے زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ناپاکی کی حالت میں تو کیا حکم ہے تو بھائی یہ جائز ہے اب مردوں کے لئے تو پاکی حاصل کرنا کوئی ایسی مجبوری نہیں رہی تھی ہے ناپاکی ہوئی پاکی حاصل کر لیتے ہیں لیکن عورتوں کا اس میں خاص کر کے پریشانی رہتی ہے کہ جب وہ پیریڈ کے حالت میں رہتی ہیں حیز میں یا نفاس میں تو ان کا تین دن پانچ دن سات دن اسی طرح نفاس کی زیادہ سیادہ مدد دس یہ چالیس دن بھی ہو جاتی ہے تو ایسی حالتوں میں وہ کیا کریں پڑھ سکتی ہے نہیں تو عورتیں اگر پیریڈ وغیرہ میں ہیں حیز و نفاس کی حالت میں ہیں تو وہ ذکر و تسبیح اسی طرح کلمہ دروش شریف پڑھ سکتی ہیں اور اسی طرح اگر وہ توبہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن مردوں کے لئے ایسی کوئی مجبوری نہیں رہتی کہ ان کی ناپاکی تین دن پانچ دن سات دن چلے تو انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ پاکی حاصل کر لے وضو وغیرہ دیکھیں یہ سارے کام اگر پاک رہ کر اور باوضو کریں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر ناپاکی میں کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب ناپاکی میں اگر مرد ہے تو بھائی اس کو پاکی بہت جلد حاصل کر لینا چاہیے اور عورت ہیں تو ان کے پیریڈ کے مسائل لیتے ہیں وہ معذور ہیں تو ان کے لئے تو کوئی دکت بھی نہیں ہے تو یہ سارے کام ناپاکی کے حالت میں اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلئر ہو گیا ہوگا گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ